اسلام علیکم سردیوں میں پرندو کی رہاشکہ کو گرم رکھنے کے لیے پولی تین یعنی شاپر کے درست طریقہ استعمال پر بات ہوگی پونے چار سو سے چار سو روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب اس طرح کا شاپر تھنڈی راتوں میں آپ کے چکنز کو کم درجہ حرارت کی وجہ سے متاثر ہونے سے بچانے کے لیے اپنا گردار بہو بھی ادا کرتا ہے طریقہ استعمال اچھی طرح سے دیکھ اور سمجھ لیجئے گا تاکہ نہ صرف سردیوں کے اس سیزن میں بلکہ آنے والے دوسرے اور تیسرے موسم سرما میں بھی اسی شاپر کو استعمال کیا جا سکے اگر آپ کے پاس ڈیڑھ سو سے دو سو مرگیاں ہیں تو ان کی رہاشکہ کے اطراف میں ڈیڑھ سے دو کلو پولی تین کافی ہوگا اور چکنز اگر تعداد میں اس سے بھی کم ہیں تو اسی ساب سے شاپر کی بھی کم مقدار حریدیں جب آپ یہ شاپر حریدنے لگیں حلقے یعنی کم مایار کا حریدیں گے تو ممکن ہے کہ ساڑھے تین سو یا تین سو ساٹھ روپے میں دستیاب ہو جائے مایاری قسم کا حریدیں گے تو ڈبل پرت یعنی دو تیوالا مضبوط شاپر دستیاب ہوگا ان دونوں تیہوں کو الگ نہ کریں بلکہ ایسے ہی ڈبل رہنے دیں اور ڈربہ مرگی خانہ کی اطراف میں لگا دیں رہاشکہ چھوٹی ہے یا بڑی شاپر مسترط طریقے سے لگائیے گا اگر مرگی خانہ بڑا ہے اور اس میں پولی وینچ کی سہولت بھی میسر ہے تو وینچ کے ساتھ تار لگا کر پردہ جوڑ کے پردے کو موسم کے مطابق اوپر نیچے کر کے بھی مرگیوں کے لیے ماحول کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے رہاشکہ کی جالی کے ساتھ شاپر اور شاپر کے باہر پردہ ہو تو یہ ایک ایسا نظام بن جاتا ہے جو سہت سے سہت سردی اور دھند وغیرہ کے دورانیاں میں بھی مرگیوں کو ٹھنڈک سے محفوظ رکھتا ہے جب سردی اتنی زیادہ نہ ہو کم ہو تو صرف شاپر یہاں تک اوپر اٹھا لیں اور اگر سردی کی شیدت بڑھ جائے تو شاپر کے ساتھ ساتھ پردہ بھی اوپر کر لیں اس ترتیب سے مرگیوں کو ٹھنڈی ہوا سے محفوظ رکھنا مزید آسان ہو جاتا ہے بیرونی جالی کے بلکل درمیان میں شاپر باندھیں اور باندھنے کے لیے اس طرح کی تارہ استعمال میں لائیں گے آپ تاروں کے بجائے رسی دوری وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مقصد پورا ہونا چاہیے اس دوران یہ شاپر کہیں سے بھی بلکل پھٹنا نہیں چاہیے تاکہ پورے سیزن میں اس کا اچھی طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکے جیسے ہی باہر کی جانب موسم قدرے خوشگوار ہوگا اس شاپر کو اوپر کی جانب باندھ لیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے اوپر کی جانب یہاں درمیان میں دوری کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگائے جائیں گے اور جیسے ہی ہلکی سی تھنٹک ہونے لگے دوری کھولیں شاپر نیچے آ جائے گا جالی گور ہو جائے گی پولیتین یعنی شاپر ایک زبردست میٹیریل ہے کیونکہ چھوٹے پمانے پہ تھنڈی ہوا کو روک کر چکنز کی جسمانی صحت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے یہ ہمارے پاس سستہ ترین میٹیریل ہے اور استعمال کے لحاظ سے بھی آسان ہے یہاں پہ شاپر کی دوری تیہ ہے جو سرد راتوں میں مرگیوں کو اپنا جسمانی درچہ حرارت پر قرار رکھنے میں مدد کرتا ہے جب شاپر فولڈ کریں باندیں تو اس طرح سے سارا شاپر درمیانی لائن میں آنا چاہیے تاکہ خوشگوار موسم کی تازہ ہوا باقاعدہ دائیں بائیں کراس ہو سکے اور مرگیاں خوش رہ سکیں سردیوں میں شاپر کا ذرا سا بھی غلط استعمال مرگیوں کو تازہ ہوا سے محروم رکھ کر مرگیوں کی کارکرتگی متاثر کر سکتا ہے اس لیے اس کا طریقہ استعمال آپ کو بہو بھی آنا چاہیے تاکہ جگنز کی صحت متاثر نہ ہو دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں مرگی خانوں پنچروں ڈربوں کمروں کو سرد موسم میں گرم رکھنے اور کامیاب اور ٹری فامی کے لیے پولی تین جیسے میٹیریل کو استعمال کر کے سردیوں میں اچھا ہاسا منافع حاصل کیا جاتا ہے تو کیوں نہ آپ بھی اس ہستے میٹیریل کو منتخب کر کے کامیابی سے مرگ بانی کریں آپ کے پاس چھوٹا سا مرگی خانہ ہے تو آپ بھی اسی ترتیب یا ملتے جنتے طریقہ کار کو استعمال میں لاتے ہوئے فائدہ اٹھا سکتے ہیں چاہے باہر کی جنب وینچ ہے یا نہیں پردہ موجود ہے یا نہیں تو شاپر نیچے کر دیا گیا ہے جب سردی اس سے بھی زیادہ ہوگی تو پردہ بھی ضرورت کے مطابق اوپر اٹھایا جائے گا اگلی صبح جیسے ہی باہر کا درجہ حرارت قدرے بڑھنے لگے گا تو اسی حساب سے پردہ نیچے کیا جائے گا اور شاپر اوپر اٹھے گا شاپر لگانے سے پہلے جالی کو اچھی طرح سے چیک کر لیں معاینہ کریں اگر کسی جگہ پہ ٹوٹ پھوٹ ہے کچھ ہاردار حصے باہر نکلے ہوئے تو سب سے پہلے ان کی مرمت کریں اس کے بادشاپر لگائیں تاکہ جب آپ اسے اوپر نیچے کریں تو اس دوران پردہ نہ پھٹے اور دیر پا بھی رہے سردیوں میں تین ہفتوں کے بعد یا ایک ماہ بعد ایک مرتبہ آپ نے اس شاپر کو نیچے اتارنا ہے اوپر لگی دھول کو اچھی طرح سے صاف کر کے پھر سے شاپر لگائیں موسم سرما میں چیکنز کو تھانڈ سے بچانے کے لیے باہر کی جنب آپ کوئی بھی میٹیریل لگائیں اس سے کبھی بھی ساری کی ساری رہائشکہ کو مکمل طور پر نہ ڈھامپیں حاصل طور پر شاپر کی مدد سے تو بالکل نہیں کیونکہ اگر آپ نے شاپر اچھی طرح سے لگایا ہوا ہے تو یہ تقریباً مکمل طور پر ہوا کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ آپ کے چیکنز کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اس لیے اطراف سے کچھ حصہ ڈھامپیں اوپر سے کچھ جالی کا حصہ ننگا رہنے دیں تاکہ تازہ ہوا اندر تو آئے لیکن ڈریکٹ آپ کے چیکنز کو نہ لگے پردہ یا شاپر آپ نے اوپر نیچے کرنے کی ٹائمنگ ایسے ایڈجیسٹ کرنی ہے کہ آپ نے اندر کی جانب پچیس، چھبیس، ستائیس یا اٹھائیس ڈگری سیلسیس کے درمیان میں ٹمپریچر کو رکھنا ہے اس طرح چہارہ رت پہ چیکنز بہت زیادہ پرسکون محسوس کرتے ہیں ان کے جسم سے طاقت کا زیان نہیں ہوتا اس مقصد کے لیے رات کو کچھ دیر کے لیے اپنے چیکنز کے پاس جائیں ویزٹ کریں اندر دیکھیں کہ گیسی تو نہیں کٹھی ہو رہی ٹمپریچر کو دیکھیں نمی کو نوٹ کریں اگلے دن اسی صاحب سے فیصلہ کریں کہ ہم نے پردے کو شاپر کو دوپہر چار بجے ہلکا اوپر کرنا ہے یا پانچ بجے یا ساڑھے پانچ بجے بہترین ترتیبی یہ ہوتی ہے اس سارا دن خوشکوار موسم میں آپ پردہ شاپر نیچے رہنے دیں جیسے ہی دوپہر کو ذرا سی بھی سردی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو چھے انچ یا ایک فٹ جالی ڈامپیں اور جیسے جیسے سردی بڑھتی جائے درجہ ہرارت نیچے آتا جائے ویسے ویسے پردے کو اوپر کرتے جائیں سردیوں میں آپ کو نیچے موجود بستر کے ریکنگ کرنی پڑے کی اس مقصد کے لیے پنجیب گیرہ کا استعمال کریں گے تو جب بھی اب ریکنگ کریں اطراف میں موجود پردہ یا شاپر نیچے ہونا چاہیے کیونکہ ریکنگ کے دوران اوپر والا میٹیریل نیچے جاتا ہے نیچے والا اوپر آتا ہے اس دوران ان میں پھنسی ہوئی گیسیز بھی باہر نکلتی ہیں تو ان کے احراج کے لیے اطراف میں کھلی جگہ ہونی چاہیے تاکہ موزر گیسیز کا احراج آسانی سے ہو سکے موسم سرما کا آغاز ہے لیکن موسم قدر خوشک ہے ڈرائی ہے تو اس کو مدنز رکھتے ہوئے بعضوں کا چکن ہاؤس کے اندر کی جنب ڈسٹ بن سکتی ہے دھول اٹھ سکتی ہے اس میں لازمی طور پر کمی لائیں چاہے آپ کو سپریے کرنی پڑے یا پانی کا پائپ استعمال میں لانا پڑے لیکن یہ جو دھول ہیں یہ آپ کے چکنز کی اچھی صحت اور بہترین کارکرتگی میں ایک رکاوٹ سے کھڑی کر دیتی ہے اب آپ کے ساتھ ایک اہم درین پہلو شیئر کرتا چلوں کہ اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی سہولت اپنے چکنز کو مویسر نہیں کی ہوئی نہ شاپر ہے نہ پردہ نہ پوری نہ کوئی اور میٹیریل کہ جس کی مدد سے آپ پرندو کی رہائش کا میں گرمائش کٹھی کر سکیں تھنڈی راتوں میں انہیں خوش رکھ سکیں تو ایسی صورتحال میں آپ جو بھی غزہ اپنے ان چکنز کو دے رہے ہیں اس کا ٹوٹلی زیا ہوتا جائے گا اور وہ ایسے کہ چکنز اپنے آپ کو کرم رکھنے کے لیے خوراک سے حاصل کردہ طاقت کا استعمال کریں گے اور تھنڈے موسم کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو کرم رکھیں گے آپ کے پاس تیار مرگیاں ہیں موسم سرما چل رہا ہے آپ ان سے انڈو کی اچھی پیداوار کی توقعوں کر رہے ہیں تو مرگیوں کو غزہ چاہیے اسی غزہ سے وہ آپ کو بہترین پیداوار پروڈکشن دیں گی لیکن جب آپ انہیں سہولت میں یہ سر نہیں کر سکیں گے کہ وہ اپنا جسمانی ٹمپریچر مینٹین کر سکیں تو تب مرگیاں ضرورت سے زیادہ خوراک استعمال کریں گی انڈے بھی کم دیں گی کیونکہ خوراک سے حاصل کردہ انرجی پروٹین کو آپ مرگیاں اپنا پاٹی ٹمپریچر پر خرا رکھنے کے لیے یوز کر رہی ہیں نہ کہ انڈے کی پیداوار کے لیے اس لیے کوئی نہ کوئی سستہ یا درمیانی قیمت کا یا قدر مہنگا میٹیریل مواد لازمی میسر رکھیں تاکہ اس کا استعمال کر کے موسم سرما میں عدویات کے حراجات بھی کم رکھے جائیں اور انڈو کی پیداوار بھی مستقیم رہے شاپر کو اوپر اٹھانا پڑے یا نیچے اتارنے کا وقت ہو جائیں تو دونوں کام آپ نے بالکل آرام سے کرنے کیونکہ جیس رہائشکہ کے باہر شاپر لگا ہو وہاں اسے تیزی کے ساتھ اوپر نیچے کیے جائے تو مسلسل پھڑ پھڑا ہٹ کی وجہ سے ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ چکنز کے لیے یہ شاپر ہی سٹریس کی دناؤ کی دباؤ کی ایک بڑی وجہ بن جاتا ہے اپنا ہیار رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ